ہم جو ناقابل برداشت باتیں برداشت کر کے بیٹھے ہوں ان میں سے یہ ہے کہ مذہبی امور کا ہمارا وزیر بنا کر ہمیں زبردستی اس کے پیچھے مذہبی باتوں کے اندر چلنے پر مجبور کیا گیا ہے اس نے جب عین پڑھی تو اس کا مطلب ہے آئین اور مذہب پاکستان کے قانون اور مذہب دونوں کے مطابق اس نے عین پڑھی جب اس نے دونوں کے مطابق پڑھی تو وہ مطابق اور سرحد صوبہ بھی مطابق ہم قانون کے خلاف کیوں ہوگا ہے اس کے پیچھے چلنے کے باوجود کہ ہمارے پاس پولیس بٹن بھی نہیں کرتی رہی ان بندوں کو کس نے اجازم دیئے تمہارا قانون ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں ٹھونی لیتا اور وہ کیسا عظیم قانون ہے کام کیا اب میں پوچھتا ہوں کہ قانون کے کون سے حصے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وزیر مذہبی امور اس حلام کے خلاف چلے اس کو اجازت ہے سرحد چلے اس کو اجازت ہے پوٹا چلے اس کو اجازت ہے بہرے 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 لانٹی درچی کے وہ نمائل پڑے ان کو اجازت ہے ریجت حلال کمیٹی کے ادھر ایک سو اٹھاسی نہیں لگتی اور جناب احمد پور شرقیہ جناب احمد پور میں پڑھی گئی ادھر نہیں لگی اور دیگر لاکھوں میں اب ہمارا سوال یہ ہے یہ تمہارا دوگنا قانون کیسا عجیب ہے کہ ایک مسکر اور شرین شہری پر لگتا ہے اور بدماشور کمیروں پر نہیں لگتا دوسروں پر نہیں لگتا یہ ظلم اور لانت یہ عمیقہ بہرے لہیر تم سنو کھانے والوں تم انوٹہ ٹیک بیٹھے ہوئے قانون پر میرے ساتھ بیٹھو قانون پر بات کرو اگر قانون میں مجھے حرام دو میرا سر قرم کر دو ورنہ عبار راکھے مجھے حرام دو